پدائش بتیسوہ باب اور یاکوب نے بھی اپنی راہ لی اور خدا کے فرشتے اسے ملے اور یاکوب نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ خدا کا لشکر ہے اور اس جگہ کا نام مہنائم رکھا اور یاکوب نے اپنے آگے آگے کاسدوں کو عدوم کے ملک کو جو شیر کی سرزمین میں ہے اپنے بھائی اسو کے پاس بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ تم میرے خداون اسو سے یہ کہنا کہ آپ کا بندہ یاکوب کہتا ہے کہ میں لابن کے ہاں موقیم تھا اور اب تک وہی رہا اور میرے پاس گائے بیل اور گدھے اور بھیڑ بکریاں اور نوکڑ چاکر اور لونڈیاں ہیں اور میں اپنے خداون کے پاس اس لیے خبر بھیجتا ہوں کہ مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہو پس کاسد یاکوب کے پاس لوٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی اسو کے پاس گئے تھے وہ چار سو آدمیوں کو ساتھ لے کر تیری ملاقات کو آ رہا ہے تب یاکوب نہائیت در گیا اور پریشان ہوا اور اس نے اپنے ساتھ کے لوگوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور اونٹوں کے دو غال لیے اور سوچا کہ اگر اسو ایک غال پر آ پڑے اور اسے مارے تو دوسرا غال بچ کر بھاگ جائے گا اور یاکوب نے کہا اے میرے باپ ابراہم کے خدا اور اے میرے باپ ازحاق کے خدا اے خداون جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تُو اپنے ملک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلہ میں جو تُو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی ہے بلکل ہیچ ہوں کیونکہ میں صرف اپنی لاتھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا اور اب ایسا ہوں کہ میرے دو غال ہیں میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی اسو کے ہاتھ سے بچا لے کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانن بناوں گا جو کسرت کے سبب سے گلی نہیں جا سکتی اور وہ اس رات وہیں رہا اور جو اس کے پاس تھا اس نے سے اپنے بھائی اسو کے لیے یہ نظرانہ لیا دو سو بکریاں اور بیس بکرے دو سو بھیڑیں اور بیس مہنڈے اور تیس دودھ دینے والی اونٹنیاں بچوں سمیت اور چالیس گائیں اور دس بیل بیس گدھیاں اور دس گدھے اور ان کو جدہ جدہ غال کر کے نوکروں کو سونپا اور ان سے کہا کہ تم میرے آگے آگے پاڑ جاؤ اور غالوں کو ذرا دور دور رکھنا اور اس نے سب سے اگلے غال کے رکھوالے کو حکم دیا کہ جب میرا بھائی اسو تجھے ملے اور تجھ سے پوچھے کہ تُو کس کا نوکر ہے اور کہاں جاتا ہے اور یہ جانور جو تیرے آگے آگے ہیں کس کے ہیں تُو کہنا کہ یہ تیرے خادم یاکوب کے ہیں یہ نظرانہ ہے جو میرے خداون اسو کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور اس نے دوسرے اور تیسرے کو اور غالوں کے سب رکھوالوں کو حکم دیا کہ جب اسو تم کو ملے تو تم یہی بات کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرا خادم یاکوب خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اس نے یہ سوچا کہ میں اس نظرانے سے جو مجھ سے پہلے وہاں جائے گا اسے رازی کر لوں گا تب اس کا مو دیکھوں گا شاید یوں وہ مجھ کو قبول کرے چنانچہ وہ نظرانہ اس کے آگے آگے پار گیا پر وہ خود اس رات اپنے ڈیرے میں رہا اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں دونوں لانڈیوں اور گیارہ بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا اور ان کو لے کر ندی پار کر آیا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا اور یاکوب اکیلا رہ گیا اور پوپ ہٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یاکوب کی ران کی نص اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑ گئی اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پوپ ہٹ چلی یاکوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے اس نے جواب دیا یاکوب اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یاکوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کیونکہ تُو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا تب یاکوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو مجھے اپنا نام بتا دے اس نے کہا کہ تُو میرا نام کیوں پوچھتا ہے اور اس نے اسے وہاں برکت دی اور یاکوب نے اس جگہ کا نام فینیل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی اور جب وہ فینیل سے گزر رہا تھا تو آفتاب دلو ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نس کو جو ران میں اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے کیونکہ اس شخص نے یاکوب کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف سے چڑ گئی تھی چھو دیا تھا 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 موسیقی